بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار اکانمے الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے آٹھ سو پچ پر مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن تھی بی پیو بھکر کی گھلی کے چہری سائلین سے فردن فردن ملاقات مسائل کے حل کے لیے متعلقہ پلیس افسران کو فوری دادرسی کرنے کا حکم پنجاب پولیس بھکر کی بلے بلے بھارت سے آئے موامر بزرگوں کی ڈی پی آفیس پولیس خدمت مرکز کا دورہ خدمت مرکز کی چمک دمک دیکھ کر دھنگ رہ گئے خاطر مدارد پر بھکر پولیس کو سراحا جھنگ کا ہر تھانہ بنا خدمت مرکز آئیے اور صاف سترے محول میں سرویسز حاصل کیجئے تمام تھانجات کو خدمت مرکز پر منتقل کرنے کا مقصد شہریوں کو بہتر سرویس ڈیلیوڈی موہیہ کرنا ہے اور تحفظ مرکز ٹوبا نے نبھایا اہم کرتا ٹوانسڈینڈر نور اور امما کی قرائب صلحہ دونوں فریقین کی پولیس کے لیے نیک تمنہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی چونگ پولیس ٹویننگ سینٹر آمد ہوئی پولیس ٹویننگ کالج میں تعمیر ہونے والی سپورٹس جمنیزم کا افتتا کر دیا وزیراعلا نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ چونگ نہیں بلکہ امریکہ یا لندن کا کوئی پولیس ٹویننگ سینٹر ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں میرے خیال کافی پہلے آیا تھا لیکن مجھے وہی میرے ذہن میں تھا لیکن جب میں یہاں پہ انٹر ہوا ہوں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی نیو یارک یا ایل اے کی پولیس کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے دیفرینٹلی یہ پچھلے چند ہفتوں میں مہینوں میں اس ساری چیز کی تبدیلی ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ میں آپ کی فورس کے کمانڈر ڈاکٹر عثمان کو دوں گا جنہوں نے پنجاب کے ہر تھانے کی شکل تبدیل کر دی ہے ہم پہلے صرف فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے ہر تھانے کی شکل تبدیل کر دی ہے لیکن اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر تھانہ اور ہر ٹریننگ سینٹر کی شکل تبدیل ہو گئی ہے اب جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم باقی چیزوں پر لگی ہوئی ہے جس طرح سیف سٹی کے پروجیکس کو کمپلیٹ کرا رہی ہے لاہور پولیس کے پروجیکس کو کمپلیٹ کرا رہی ہے نئے تھانے بنواری ہے یہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک بڑا عزاز کی بات ہوگی آپ سب لوگوں سے صرف ایک چیز ہے کہ جیسے ہی آپ کی ٹریننگ مکمل ہوتی ہے آپ نے فیلڈ میں جانا ہے بس کوشش کریں یہ ایمان کے ساتھ کہ حق حلال کی کھانی ہے آپ کو میں یہ بتاؤں آپ اگر یہ نیت کر لیں گی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سو رستے اور نکالے گا رس کے بس یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے حق حلال کی کمانی ہے اور اپنی فورس کے لیے جہاں تک جتنا ممکن ہو آپ نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کی اکیڈمی کو کامیاب کرے بہت شکریہ آئی جی پنجاب کا عمام کی سہولت کے لیے ایک اور احسن اقدام جھنگ کے تمام تھناجات میں خدمت مرکز کی تمام سہولیات فراہم کرتی گئیں جنگ پولیس ترجمان کا مطابق شہری خدمت مرکز میں آنے کے بجائے اپنے متلکہ تھانے میں سے ہی خدمت مرکز کی سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں شہری کریکٹر سیٹفیکیر جنرل پولیس ویریفکیشن سمیت دیگر سرویسز اپنے متلکہ تھانے کے فرنڈ ڈیک سے چودہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں پولیس خدمت مرکز بھکر کے چرچے بھارت سے آئے مہمانوں نے پولیس خدم مرکز ڈسٹرک پولیس بھکر کا دورہ کیا مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے پر مہمانوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور بہتر سرویس لیوی کے عمل کو سراہا میرا نام اکتریہ جی میرے ساتھے ساہور نے کروائے نے میرا نام محمد اکبالہ جی میں یہاں اکھر بیچہ انٹر ہوئے ہیں میں بہت بدیہ لگیا پورچوہ اربیہ بھی بہت بدیہ لگیا اسلام علیکم جی میرا نام آدی لنور ہے یہ میری خالہ ہیں اور یہ میرے خالوں ہیں یہ انڈیا پنجاب سے ہمیں ملنے کے لیے بھکر آئے ہیں تو سروٹی کلیرس اور اٹینڈننس کے لیے حاضری کے لیے ڈیو پی آفیس خدمت مرکز میں ہم آئے ہیں ان کی سرویس بہت شاندار ہیں بہت آؤٹ آف تا زبردست سرویس جن کی اس سلسلے میں ڈیو پی او صاحب کو بھی ہم ملے ہیں لیپی صاحب نے بڑھ اچھے طریقے سے ہمیں ساتھ تعاون کیا اور پلیس خدمت مرکز کی جو سرویسز ہیں بہت بردست اور بہت شاندار اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی جو معاملات تھے تمام within no time ہمیں تمام سرویسز پروائیڈ کر دیں گئے ہیں پلیس خدمت مرکز کی سرویس سے اور بھکر پلیس کی سرویس سے ہم بہت مطمئن ہیں پنجاب پلیس زندہ باد پاکستان پائندہ باد آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویئن کا مطابق ڈی پی او بھکر محمد نوید عوام کی دادرشی کے لیے پیش پیش ڈی پی او بھکر کی کھلی کے چہری میں آنے والے شہریوں سے فردن فردن ملاقات مسائل دریافت کرتے ہوئے حل کے حکمات جاری کی ڈی پی او بھکر نے شہریوں کے مسائل سن کر مطلقہ پلیس افسران کو درخواست مار کی اور بزریا فون فوراں دادرشی کرنے اور اندرمیاد ریپورٹ بھیجوانے کے حکمات جاری کیے ڈیسٹک پولیس افسر نے کہا کہ کھلی کے چہری کا مقصد شہریوں کے مسائل سبراہ راست اگاہ ہو کر مسائل اور تکالیف کا فوری اضالہ کرنا ہے شہری بلا جی جرک مجھے اپنے مسائل سے اگاہ کر سکتے ہیں تحفظ مرکز ٹوبا ٹیک سنگھ شہریوں کی دادرشی میں مصروف عمل پڑوسی تواسجنڈر نور اور اممہ کی صلاح کرا دی گئی ڈونو فریقین کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں میرا نام پروین افتر میرا کچھ مسئلہ سی لڑائی چگڑے کا ڈی پیو ساتھ مرکز آلیا نے میرا بہت اچھی طرح مسئلہ حل کیا میں ان کی شکر گزار ہوں اسلام علیکم میرا نام نور ہے میرا اممہ کے ساتھ تھوڑا سا کوئی مسئلہ تھا اس بچے کا تر کہ ہم لوگ تو حفظ مرکز آئیتی انہوں نے ہم لوگوں پر ایک اپلیکیشن دائر کی تھی ہم لوگ اس ٹائم تو حفظ مرکز توبہ ٹیکسنگ میں موجود ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہم لوگوں کی بات سنی ہم لوگوں کا مسئلہ بہت خوبی حل کیا تھانکیو شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیلمقت اتنا ہی بخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی